اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج جو آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ اللہ کے دو نام کا بہت ہی مجرب اور بہت ہی پر اثر وظیفہ ہے ایسا وظیفہ اگر آپ کسی کے دماغ یا دل پر کابو کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی سوچے صرف آپ کے بارے میں اس کے دل میں جو بھی آئے آپ کے بارے میں جو آپ کہیں وہ سنے مانے آپ کی ہر بات پر عمل کرے شرط یہ کہ آپ کی بات بھی جائز ہو ایسا نہ کہ آپ کی بات نجائز ہو تو جائز کام کے لئے آپ یہ عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ جس شخص کے لئے کریں گے اس کے دل اور دماغ پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا وہ انسان چاہے آپ کے گھر میں رہتا ہے وہ انسان چاہے آپ کے شہر میں ہیں آپ کے محلے میں ہیں چاہے وہ آپ کے ملک سے باہر چلا گیا ہوا ہے جیسا کہ آپ کہیں جوب کے لئے جاتے ہیں لیکن کوئی خاص بندہ ہوتا ہے جو آپ کو انٹریویو میں بار بار روک دیتا ہے آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں گھر والوں کو منانا ہے لڑکی کو منانا چاہتے ہیں لڑکے کو منانا چاہتے ہیں گھر والوں کو کوئی اور بات منانا چاہتے ہیں یا آفیس میں کام کرتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری سنیں اور مجھے ترقی ملجے اسی طرح کوئی بھی بات جو آپ کسی سے منوانی ہو جائز ہو آپ اس حاضر سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے کوئی بھی جائز مقصد ہو تو آپ کو اس عمل کی روحانی اجازت ہے فورٹی ون ٹائم دروشی پر کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا کیونکہ جب چالیس مسلمان کسی کام کے لیے انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں تو اللہ کی ایک غیبی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے وظیفہ بہت آسان ہے بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس کو کر لینا ہے اللہ کے جو دو پیارے نام یا وخابو یا قابضو جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ وظیفہ چودہ دن کرنا ہے لگاتار ارزلٹ آپ کو اس سے پہلے ہی مل جائے گا کوئی بھی ٹائم آپ جو آپ کو اویلیبل ہو اس ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر فکس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کرنا کیسے ہے کہ جو مطلوب ہے اس کے نام کے عداد نکال لینے ہیں اب بہت سارے لوگوں کو تو اندازہ ہے کیسے نکل سکتے ہیں جن کو نہیں پتا وہ گوگل پلے سٹور پر چلے جائیں عداد کیلکولیٹر نکال لیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس پہ جس کا نام لکھیں گے صرف مطلوب کا نام چاہیے اس کی ماں کا نام نہیں چاہیے صرف نام محمد مسلمانوں کے 90% ناموں کے ساتھ محمد لکھا ہوتا ہے محمد کے بھی آپ نہ نکال لیں جو اس کا نام ہے جیسے میرا نام علی ہے تو صرف علی کے آپ عداد نکال لیں جتنے عداد نکلیں اتنے اقتداد میں آپ نے یہ اللہ کے دو پیارے نام یا وہاب ہو یا کابیز ہو پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ دروشی پڑھنا ہے دروشی نواز والا ٹھیک ہے پڑھنے سے پہلے نیت کر لیں کابہ شریف کی طرف مو کر کے بیٹھ جائیں اور سچے دل سے پوری لگن سے اس کا ورد شروع کریں سات مرتبہ دروشی اور درمیان میں جو عداد نکلتے ہیں آپ کے مطلوب کے وہ عداد آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر سات مرتبہ دروشی پڑھ کے اس کے تصور میں اگر تصویر ہے تو تصویر پہ دم کر دیں ورنہ تصور میں دم کر لیں تصور اس طرح پکا ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ وہ شخص میرے پاس بیٹھا ہے میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں پڑھ پڑھ کے اس کے سینے پہ دم کر رہا ہوں اتنا مضبوط آپ کا تصور ہونا چاہیے اگر تصور مضبوط نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ تصویر رکھ لیں کیونکہ کئی بار لوگوں کا تصور نہیں ہو پاتا تو جب تصور مضبوط نہ ہو تو پھر وہ عمل اس طرح اثر نہیں کرتا تو یہاں تو آپ کا تصور مضبوط ہو آپ آنکھیں بند کریں تو اس کا چہرہ ہنڈر پرسنٹ آپ کے سامنے ہو تب آپ کریں ادروائز آپ تصویر سامنے رکھ لیں تو جس شخص کے لیے بھی دنیا میں یہ عمل کریں گے انشاءاللہ وہ جدر بھی بیٹھا ہے چودہ دن لگاتار کر لیں اور کوشش کریں ٹائم کی پبندی کر لیں یہ سب سے بہتر ہے گا کہ آپ ٹائم فکس کر لیں انشاءاللہ اس بندے کا یا بندی کا دل و دماغ آپ کے کنٹرول میں ہوگا لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ مقصد جائز ہونا چاہیے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو سکتا ہے چینل پسند آتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس کو دیکھ سکیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا نوٹیفکیشن ہوگا آن تو ہو سکتا ہے میں ہی وہ ویڈیو ڈال دوں یوٹیوب پر اسی وقت جو آپ ڈھونڈ رہے ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ